وَعَلَىٰ نَصَلِّهِ وَنَصَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِمِ اَمَّا بَادُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ دَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ وَيَعَلِّمُهُ مُلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُهُ مِنْ قَبْلُ لَفِي بَلَالٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ صَدَقَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ ہر برائی کو دیا دیسنے کہا اللہ کس نے ہر برائی کو دیا دیسنے کہا اللہ کس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجاہا اللہ کس نے آدمیت کو نئی روش پہ ڈالا کس نے دگمہ گاتے ہوئے انسان کو سنبھا اللہ کس نے حمد و صلات کے بعد سٹیج کی زینت جملہ حضرات قابل احترام علماء کرام برادرانِ اسلام مذرگ و دوستو عزیزو ماشاءاللہ پر میں محفلِ ملادِ مصطفیٰ ناظر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستانی زیبہ کار اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے ہے کی نہیں ہے اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمائے اس بات صفیہم رسولم من انفسہم جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے شام والے رسول کو مبوض فرمائے وہ رسول کرے گا جیاناً یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وہ نے اللہ کی آیتیں پر پڑھ کر سنائے گا وَيُزَكِّهِمْ اور وہ رسول ان کا تذکیہ کرے گا پاک کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ الْأَفِيدُ الْعَالِ مُبِينَ اگرچہ یہ لوگ سرکار کے آنے سے پہلے کھولی گمراہی میں تھے یہ آیتِ کریمہ کا ترجمہ ہے دوستانِ زیبتان سرکار کی آمد سے پہلے انسان کھولی گمراہی میں تھا یہ قرآنِ کریم کا ارشان ہے کھولی گمراہی کیا ہوتی ہے کھولی گمراہی وہ گمراہی ہیں جسے ہر کوئی گمراہی کہے ایک دو چار نہیں ہر کوئی کہے کہ یہ کھولی گمراہی ہے مثلا آپ بھی بتائیں انسانیت کا قتل گمراہی ہے کہ نہیں انسان کو بلا وجہ قتل کرنا گمراہی ہے کہ نہیں اور پھر بلکل نو زائدہ ہے بچی اور وہ بھی اسے قتل کرنا اور بچی کو قتل اور کوئی نہیں کر رہا باپ ہی قتل کر رہا ہے باپ ہی بچی کو زندہ درگور کر رہا ہے بتائیں یہ گمراہی ہے کہ نہیں اسی طرح اور مثالیں اس دور کی آپ بھی خدمت میں ارز کریں کہ ماں ایک مقدس رشتہ ہے ہر مذہب میں ہر انسان ماں کے مقام کو جانتا ہے لیکن قدر کرتا ہے یا نہیں یہ الگ بار لیکن آپ فرمائیں جہاں ماں بیچی جائیں جہاں ماں سے برطن دھلوا کر مزدوری کرائی جائیں جہاں ماں کو دولت کے ساتھ تولا جائے اور بیچا جائے ایمان سے بتائیں یہ ماں کی بے قدری اور گمراہی ہے کہ نہیں اسی طرح ہر سلیم الفطرت انسان یہ کہے گا کہ کسی کی عزت لوٹنا یہ گمراہی ہے کسی کی عصمت دار دار کرنا کسی کی بچی بیوی ماں کی عزت لوٹنا یہ گمراہی ہے کہ نہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گمراہی کی چند مثالیں ہوں کرنا آئیں سنیں دار میں شیف کی حدیث ہے آپ کے اور میرے کریم آقا میں آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کروں گا کہ آپ ہاتھ حالائیں جسم لہرائیں کھنڈے بنیں یہ بنیں آپ جو کچھ ہیں الحمدللہ آپ قابل استائش ہیں یہ عرض ضرور کروں گا اگر قرآن کی آئت سنیں تو سبحان اللہ اگر میرے آقای کریم کا نامی نامی آئے تو بے ساختہ پڑھئے صلی اللہ بس اس سے زیادہ اور تم میرا مطالبہ نہ داد کا ہے نہ امداد کا ہے نہ نوٹ لہرانے کا ہے ہائے افسوس آج رسول اللہ کے نام پر غیر سنجیدگی بانٹی جا رہا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی کل مجھے بلاتا ہے جا رہا ہے جتنا ٹائم مجھے دیا گیا اتنا ٹائم میں زمین کی باتیں ضرور کروں گا دوستانی زیبہ کا داروی شیف کی حدیث ہے میرے آقای کریم آقا سارے بولیے صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اگر آج ہم انسان ہیں ہمارے اندر انسانیت ہے تو یہ حضور کا کرم ورنہ آقا ہم کہا تھے خود وہ بندہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں شام تیارت کے لئے جارنے لگا میری بیوی امید سے ہے میں نے بیوی کو کہا اگر بچہ ہو ہزار خوشیوں سے میرے گھر میں پھلے پھلے بھولے پروان چڑھے اگر بچی ہو تو قتل کروا دینا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں مدت ہوں وہاں رہا واپس آیا بیوی نے مجھے بتایا کہ تیرے ہاں بچی ہوئی تھی میں نے قتل کروا میں مطمئن ہو گیا لیکن یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پلوز سے ایک خوبصورت بچی پھول کی طرح نرم و نازک اور چاند کا حسن رکھنے والی بچی میرے گھر میں آتی ہے میں اس سے لار کرتا ہوں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں میری بیوی کو غلط ہیں کیوں ہی مجھے کہنے لگیں اے میرے شاہر نامدار یہ بچی تیری نور نظر ہے یہ تیری لخت جگر ہے تو میں مبارک ہو یہ پیاری بچی تیری ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جو ہی اس نے یہ کہا میں نے حسے میں سنا تہدار تمہچا اس کے موں پر مارا فوراں اوچھا خیرت سے کسیلی کو ڈالی بچی کو بالوں سے پکا گھسیج کر جنگر میں لے گیا ہاتھ سے دھنا کھوتا بچی کو اس میں ڈالا اور بچی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی واہ ابتا ہائے ابا ہائے ابا یہ کہتی کہتی بچی میں نے خاموش کر دی لوز تو جب یہاں پھونچا میرے آپ کے آقا اے رحمت دل کے کتنے کریم و شفیق ہیں حضور عشق بار ہو گئے آپ کی آنکھوں میں آنشوں مچھا لائے جب آپ کو عشق بار دیکھا صحابہ کرام بھی رکت انگیز ماحول میں ہو گئے رونے لگ گئے ایک عجیب کیفیت محفل پرتا رہی ہے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا کیا ہائے ابا کی چملوں نے دل دل میں کوئی نرمی پیدا نہ کی تو کہتا ہے آقا نرمی تب ہوتی جب یہ دل ہوتے یہ تو پتھر بن جو گئے تھے یہ تھی وہ کھلی گمراہی یہ میں آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھا رہا ہوں کہ اس گمراہی کے حال میں آپ کے اور میرے کریم آقا دنیا میں جلوہ گھر ہوئے برادرانِ اسلام یہ وہ اب یہ بات میں کوئی تقریب میں رنگا میزی تو نہیں کر رہا حدیسے پاکل کر رہا ہوں اور سرکار کے موجودگی میں ایسا ہوا آئیے اور آگے چلیئے ایک اور روایت اسے بہت سے صیرت نگاروں نے لکھا اور میرے مرشد کریم حضور سیدی جسٹس پیر محمد کرمشاہ اَلْعَذْرِ رَحْمَتُ اللَّهِ تعالیٰ لَيْنَهِ نَظْرَةٌ جَدِیدَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اس سے اس واقعہ کو نکل کیا ہے کہ ایک آدمی شمالی علاقے سے افریقی علاقے سے اللہ کے گھر کا تواف کرنے مکہ آیا اور اپنے ساتھ جوان بچی کو لائے جیسے ہم عمرہ پر جانے لگے بچی کے اببہ جان مجھے بھی لے جائیں بچی باپ کا دل پسیجتا ہے کہ معلوم نہیں آئندہ آنے والے لوگ اس سے کیا سلو کریں گے چلو بچی کو عمرہ کروائیں ہم بھی ساتھ لے جاتے ہیں بچی لیکن برادران اسلام وہ اپنی بچی کو لے کر اللہ کے گھر کا تواف کر رہا ہے اس کی بچی حسن کا ایک سیمپل ہے حسن کا شاہکار ہے ایک مجسمہ حسن لڑکی ہے ہر عالم شباب اور جوانی ہے مکہ کا ایک امیر آدمی آیا اور مقاف طواف والی جگہ سے اس کی بچی کو ہغوا کرتا ہے یہاں بہت بہت سے باپ بیٹھے ہیں جن کی بچی آئیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں جس باپ کے سامنے بچی ہغوا کی جائے اس کی حسمت کی چاتر تار تار کی جائے جس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں اس باپ پر کیا گزرتی ہے لیکن یہ سچا ہے وہ بچارہ بھرے مکہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے لوگ کو میں اللہ کے گھر کا مہمان ہے کوئی جو میری عزت بچائے عزمت بچائے میری بچی واپس کرائے کوئی نہیں ہے کسی نے کہا اوہ اللہ کے گھر کے مسافر آدمی اگر چاہتا ہے تیری عزمت محفوظ اوہ بچی واپس ملے تو عبداللہ کے جمع سال بیٹے محمد سے بات کرو شیح و مہون جس میں کہ آپ کے اور میرے کریم آتا آئے محف کر رہا تھا دوستانِ زیوکان مکہ میں ایک بازار ہے اس کا بازار ہے اس بازار کا نام ہے اپاس وہاں منڈی لگتی وہاں جہاں گندب بکتی کجوریں بکتی جہاں غلہ انال اور چیزیں بکتی اسی منڈی کے اندر اس کی تعریف میں یہ موجود ہے ایک نوجوان موڑی ماں کو اٹھائے ہوئے بولی لگا رہا ہے اے لوگوں میرے باپ کی یہ منگوہ اب بوڑی ہو گئی ہمارے کام بھی نہیں رہی اے کوئی خریبنے والا میں ماں بیچنے کے لیے آیا دل سے ہاتھ رکھ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں گمرائی ہے کہ یہ وہ گمرائی ہے میں نے چند واقعات آپ کے سامنے رکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنْ قَانُوا مِنْ تَبْلُوا لَفِیْدُوا لَعَالِمْ مُبِينَ لوگ گھولی گمرائی میں تھے بہت زیادہ گمراء تھے اللہ نے کرم کیا اپنے حبیب کو بھیجا اے میرے نبی انسان گمراء ہو چکا ہے انسانیت کے درجے سے گل چکا ہے یہ شکل صورت باڑی سر تکچر میں تو انسان نظر آتا ہے کردار میں ہیوانوں سے بگتا رہے ہیوانوں سے صفاق ظالم اور بہت بلا جرائم پسند ہے جائیے ان حال میں اللہ نے آپ کے اب میرے نبی کو بھیجا اور فرمایا اے انسانوں اے مسلمانوں میں نے اپنا نبی بھیج کر تم پر بہت بڑا احسان کیا یہ نبی کرے گا کیا میں بھیرہ شیف میرا گھر ہے میں بھیرہ شیف کا نمکار ہوں حضور سیدی جعلومت کا غلام میں بھیرہ شیف آتا رہتا ہوں لیکن بتائیں آج میں کیوں آئے میں اگر آج میں آتا اور تقریر نہ کرتا آج یہاں میرے آنے کا مقصد ہے خطاب کرنا تقریر کرنا اگر یہ نہ ہو لوگ کہیں گے یہ آئے اور مقصد پورا نہیں کیا میلاد منانے والو میلاد کے چشن کے پھنڑے ڈالنے والو آج امت کو غیر سنجید کی میں لے جانے والو بقاؤ مصطفیٰ کی آمد کا مقصد کیا تھا حضور کے آنے کا مقصد تو یہ تھا انسان کو گمراہی کے گھرے سے نکال کر حضور انہیں ہدایت کا نشان بنانے آئے تھے بہترین انسان بنانے آئے تھے ایسے انسان اللہ کی قسم میں بالکل زمیر کے گھرائیوں سے یہ کہتا ہوں کائنات میں پوری انسانیت میں اگر انسانیت کا شرف اور ناز ہیں تو مصطفیٰ کے تقریریت یافتہ صحابہ آئیں دیکھیں ایک تصویر کا آپ نے روخ دیکھا کہ وہ لوگ بچی کو اب آپ بتاویں جو باپ بچی کو محبت نہیں دے سکتا جس باپ کے دل میں اپنی نوری نظر کے لیے انس نہیں محبت نہیں پیار نہیں وہ معاشرے کو کیا پیار دے گا وہ معاشرے کو کیا محبت دے گا یا کیا رہن دے گا لیکن دیرہ شیفہ لو آؤ سنو میرے مصطفیٰ ہے لوگوں کو رب کا قرآن سنایا نگاہِ کرم ڈالی پلیدوں کو پاک کیا جائے لوگو قرآن سننا کا عالم بنایا اور وہ کیسے انسان بنے آئیں درہ میرے ساتھ حضرت عمر کا دور ہے ایران سے جنگیں جاری ہیں ایران اس وقت سپر پاور ہے اس وقت اس کی فوج ایک لاکھ ہے لیکن اس وقت اس کی اس سپر پاور کو للکار میں بابے رسول اللہ کے غلام کا نام ہے عمر بن خطاب بولیے رضی اللہ تعالی جنگیں جاری ہیں بہت ہر سا جنگیں رہی ہیں آپ کی فوجوں نے چھونی لگائی کہ اس علاقے میں ہم ٹھہریں گے کئی افتے ٹھہریں اب وہ علاقہ فتح ہو گیا کلیر ہو گیا جو کمانڈر ہے ان کا نام ہے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ آج ہمیں فاکستان کے اچھے کھلاریوں کے نام آتے ہیں آج میری یم جنگریشن کو موبائل کے ذریعے سانی معلومات ہیں کاش تمہیں رسول اللہ کے غلاموں جرلیلوں ان حکموں کو بھی نام آتے ہیں سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ یہ رشتے میں سرکار کے ماموک جا کر بنتے تھے جلیلوں کا در صحابی تھے یہ کمانڈر ہیں شام کو ایک اعلان کیا فرمایا لوگو یہ علاقہ فتح ہو گیا یہ علاقہ کلیر ہو گیا کال ہم یہاں سے پوچھ کریں گے اپنا سمان فجر کے بعد باندھو اور جب اعلان ہو تو ہم آگے چلیں گے فجر کی نماز ہو گئی پر بھیرہ شیخ والوں سنو یہ تاریخ میں روشن باتیں رکم ہیں کہ صبح کے بعد چاند آدمی حضرت سعاد بن ابی وقاس کی بارگاہ میں آئے اور سنے آ کر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں امیر لشکر ایک معاملہ بن گیا ہم سامان سمیت رہے ہیں ہم کچھ کی تیاری تو کر رہے ہیں معاملہ یہ ہے ہم نے خیمے لگائے دو خیموں کے درمیان چونکہ ہمارا سطح لمبا رہا دو خیموں کے درمیان ایک کبوتری نے دھونسلہ بنایا دھونسلہ بنا کر انڈے دے دیئے اب معاملہ یہ ہے اگر ہم خیمے الگ کریں کبوتری کا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا اٹھنے زائع ہو جائیں گے اور اگر ہم گھونسلہ بچائیں تو یہ دونوں خیمے جائیں گے اور کرو سامین کرام آج کا دور نہیں کہ کارخانے راتوں رات ہزاروں خیمے بنائیں ساڑھے تیرہ سو سال کبر لوٹیں کتنا مشکل ہے ایک خیمہ بنانا اب جناب کیا حکم ہے خیمہ بچائیں یا کبوتری کے انڈے بچائیں اللہ کی قسم میرے سامین وہ ملک جو اپنی بچی کو رحم نہیں دیتے جو اپنی بچی پر رحمت نہیں کرتے قتل کر کے آئے اپا کی چیخوں میں بھی نرم نہیں ہوتے کتنے رحم دل بن گئے حضرت ساد نے فرمایا اے صحابہ خیمے جاتے ہیں تو جائیں ہم کبوتی کے انڈے نہیں توڑیں گے ہمیں رحمتوں والے نبی نے پرندوں کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دی آمان اللہ یہ ہے وہ تبدیلی جو انسان اپنی بچی کو شفقت نہیں دیتا اور ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے میں محض تقریر کا رنگ نہیں جمع رہا اے ظلمہ اوہدہ تو سوئے لگ بی آئیے زم بن فتلہ ہو لوگو وہ قیامت کا منظر یاد کرو جب بچیوں سے اللہ پوچھے گا کیوں تمہیں زندہ درگور کیا گیا اتنا بلا ظلم کرنے والے آج کبوتری کا دل نہیں دکھاتے ماننا پڑے گا ان ظالموں کے دل میں رحمت یہ پیدا کرنے والا آمنہ کا لالہ سنیں سنیں میری کریم نے کیسا انسان بنایا کتنا ہمدرد بنایا اس لیے میں کہتا ہوں لوگو کاجزینوں کا زنگ اترا بوجھے چیروں پھر نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شمور آیا حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنگیریں حضور آئے تو چمکیں فکر انسان کی تنویریں غزوہ اعود ہوا اس میں میرے تیرے کریم آقا کے چچا سید شوادہ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے کون امیر حمزہ جو میرے مصطفیٰ کے رضائی بھائی بھی ہیں حقیقی چچا بھی ہیں بہت محبت ہے میرے کریم کو امیر حمزہ سے جب رسول اللہ حضرت امیر حمزہ کی میت کے پاس آئے ناک کٹا ہوا کان کٹے ہوئے بطن ٹکڑے ٹکڑے ہیں سید عالم عشق باد ہو گئے اور زبانے نہ بھٹت میں غلب ہے محبت سے نکلا آج ہے کوئی میرے چچا میرے حمزہ کو رونے میں دل پر ہاتھ رکھ کر بتا مصطفیٰ کے دل دردمند کا عالم کیا ہوگا امیر حمزہ کا لاشا دیکھ کر حضور پر کیا گلری لیکن نہ شدوہ نہ ماتم نہ باوہلا نہ ہائے ہائے نہ جزا فضا نہ بے سبری زبانے حال سے کہا مالک امیر حمزہ جیسا چچا دیکھ کر اگر تو راضی ہے میں اس حال پر بھی راضی دیں جس حال میں بھی رکھو وہ حال کبارہ ہے بس اتنا تو فرما دو یہ بندہ ہمارا ہے رضا کا یہ عالمہ کام لیکن دوسانے گرامی قدر انہی ہمیر حمزہ کی بچی یتیم رہ گئی اب آئیے وہ بواشرہ جو اپنی بچیاں پالنے سے تنگو کر بچیاں قتل کرتے ہیں زندہ درگور کرتے انہیں ظلم کا نشانہ بناتے اگلے دن مسجد امیر حمزہ میں تین بندے بیٹھے ہیں ایک انساری کہنے لگا امیر حمزہ کی بچی کو میں پار لوں گا وہ میرے اسلامی بھائی ہیں شدین بچی میں پار لوں گا حضرت علی نے کہا ہم زندہ ہیں ہماری چچا داد بین ہیں میں پار لوں گا امیر حمزہ کی بچی حضرت جعفرِ تیار مولا علی کے بڑے بھائی بولے فرمایا میرا حق بھائی علی زیادہ ہے وجہ یہ ہے میری بیوی امیر حمزہ کی بیوی کی بہن ہے اور میری بیوی امیر حمزہ کی بچی کی خالہ ہے خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے میرا شیف والو جو ایک اپنی بچی پالنے سے تان تھے تین بندے ایک یتیم بچی پالنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے یہ فکری انقلاب کے ہوایا یہ عملی انقلاب کے ہوایا یہ کیا کر کے شاہد بھی کر دی بھائی میں فرم مصطفی کریم نے یوں مولیوں کو ملایا مزمہ صاحبِ اہو مولیاں ملا کر کہا دو بچیوں کو پالنے والا یوں میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہر برائی کو دیا دیسے نکالا کس نے کر دیا مشر کو مغرب میں ہو جانا کس نے اور آدمیت کو نہیں روش پہ ڈالا کس نے اور ڈگ مگاتے ہوئے انسان کو سنبالا کس نے لَقَدْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَا سَفِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ اَنْفُسِينَ اللہ نے بہت بڑا عیسان کیا جب ایمان والوں کے اندر شان والا نبی بھیج دیا تاکہ انہیں غمرائی سے نکالے ہدایت پر لائے انہیں حیوانیت سے نکال کر صرف انسان نہ بنائے قابلِ رشت انسان بنا ڈالے لوگ کس طرح بدلی میرے نبی کی تعلیم سے وہ ظلم کس طرح ختم ہوا وہ جبر وہ ستم وہ جاہلیت وہ ہیوانیت ختم کیسے انسان تیار ہوئے آپ نے سنا بیٹا ماں کو بازار میں بیچنے آیا کوئی بیٹا ماں سے برطن دھولاتا ہے مزدوری کرواتا ہے مال و دولت کماتا ہے لیکن میرے تیرے نبی محترم آئے ماں کو کیا مقام دیا اللہ کے حبیب نے مقام دیا فرمایا لوگو الجنت و تختہ اقدام امہاتکم جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے جنت جیسی نعمت ماں کی خدمت قرار دیا پھر زبانی نے پریکٹیکلی عملی طور پر بتایا ماں کا مقام کیا ہے ماں کے احسانات کو کیسے یاد کیا جاتا ہے کیسے بدلا دیا جاتا ہے میرے کریمہ کا موجود ہیں مال و دولت غنیمت تقسیم ہو رہا ہے دور سے ہی کا عورت نظر آئی حضور کا وہ دست جود و عطا جو سب کی جھولیاں بھر رہا تھا رب گیا پیرا شیف بھالو حاضرین کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر مصطفیٰ کی نظریں دور آنے والی عورت پر جب قریب آ گئی سید عالم رحمت عالم فخر عالم کھڑے ہو گئے اور اپنی کملی اتاری کون سی کملی پاکستان فیصلہ فعاد کا بنا ہوا کپڑا نہیں سادی سی کملی لیکن وہ جس کی گھوٹ میں نوریوں کا سردار جبر ہی لاتا وہ کملی اتاری زمین پر بچھائی آنے والی عورت کو بٹھایا یوں محوے مفتگو ہو گئے بھری مجلس حضور کو دیکھ رہی ہے حضور ان میں محوے مفتگو ہو رہی ہے اور بات بات پر مصطفیٰ فارے بارے جا رہے پھر تحائف دے کر دور تک عورت کو الودا کیا لوگ حیران ہیں یا اللہ اتنا پروٹوکول کے نبیوں کا سلطان کھڑا ہو جائے اپنی کملی پچھا کر پچھائے اور دور تک الگدا کر لیں جائے حیرت میں دوبے لوگ دیکھ رہے کسی بڑی عمر کے صحافی نے شارع کیا زبان نہ کھولنا یہ عام عورت نہیں ہے حاضی امہ حومن الرزا یہ محمد کی رضائی امہ حلیمان جا رہی ہے گویا میرے کریم نے بتایا اے لوگو آور پس دیکھو میری امی سیدہ طیبہ آمنہ مجھے خدمت کا موقع نہ ملا رضائی باہ ماں کی اگر خدمت کا یہ عالم ہے تو سوچو اگر سیدہ آمنہ کی خدمت کا موقع ملتا تو میری فیداکاری کا عالم کیا ہو آج تو ہم دیکھ رہیے میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں حضرت بیٹا باپ باپ نہیں مانیتا بچہ باپی ہے بی بی کی ہاتھوں جر غمال ہے کیا کرے آج بچہ اگر انٹرنیٹ میں مصروف ہے اگر اپنے میڈیا میں مصروف ہے ماں پانی مانگے تو کہتا ہے امی پیکج ختم ہوگا تو پھر پانی لا کر دوں گا میں کہتا ہوں سوچ کس کا میلال مانا نے آیا یارو مجھے یہ کہنے دو کیا یہ رسم ہے کیا یہ میلا ہے کیا یہ رونت ہے جو بیکھنے آئے ہو یا کرنے آئے ہو یا ناچنے آئے ہو یا نچوانے آئے ہو یا دل کی دنیا بدلنے والے نبی کی بار خدا اللہ کچھ تعمیت کرو یہ رئی سنیدگیاں ہمیں تانے دبات دلاتے ہیں کہ سارا سال میلاد لوگ سنتے ہیں کہ یہ اخلاق بدلتا ہے کوئی بے نماز نمازی بنتا ہے ہم کیا جواب دیں ایک محلی صاحب پڑھے مجھے جوش میں کہنے لگے اس سارا ہمارا جنوجی نول تھا میں سنتا رہا دیرے لب نسکراتا رہا ہم ریوائیتی مولوی نہیں ہم چشم کرم شاہ کے پروردہ ہیں ہم تو مقصد حیات کے بھوکی ہیں میں سنتا رہا میں نے کہا مولانا خوب آپ کو داد ہے ات بات کا جواب دیں آپ بھی اس کا جواب سوچیں میں نے کہا مولانا ایمانداری سے بتائیں جلوس تو ڈبل ہو گیا آپ کے پانچ ٹائم کے نمازی کتنے بڑے بڑے نہیں بڑے شکن ربیو الول کو جو مسجدوں کی عالت ہوتی ہے مسجد مرسی یا خواہیں کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب ایعصاف ایجازی نہ رہے میلاد کی محفلیں کیا کہہ رہا میرا کردار بدل رہی ہے یا صرف رنگ میلا ہے کوئی تبرک لے رہا ہے کوئی داد لے رہا ہے کوئی املاد لے رہا ہے کل رسول اللہ کو کون سا موں دکھائیں گے اور زبان ان صحابہ پر کھولنی جن صحابہ کو اتنا مقدس انسان مصطفیٰ بنا گئے یہ خدا کی قسم ان کی قسمت پر نوری ملائے گا سبحان اللہ 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 مارے رسالت مارے تاقیب مارے حضری آج دارے خط نبوت زندہ بادنہ آج دارے خط نبوت زندہ بادنہ آج دارے خط نبوت زندہ بادنہ میرا موضوع ہے سرکار کی دنیا میں مقصد میلاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کے کتنا پورا ہو رہا ہے آپ کو دنیا میں آئے ہیوانوں کو انسان بنانے انسانوں کو رشک ملائکہ بنانے آپ آئے بد اخلاقوں کو باخلاق بنانے بے شرموں کو باہیا بنانے اور ظالموں کو رحم دل بنانے اور جو رب سے روڑ چپے تھے ان کے دل کا رشتہ رب سے جوڑنے آئے آج وہ مقصد کتنا پورا ہو رہا ہے آپ نے سنا اس سے بڑا ظلم ہے کوئی اللہ کے گھر کے مہمان کی بچی گروہ ہو جائے بھرے مکہ میں دکھی باپ کا آنسو کھوچنے والا کوئی نہیں دکھی باپ کی آنہ سننے والا کوئی نہیں اللہ کی قسم سن وہی لوگ جو حیاء سے آ رہی جو عصمت سے بے خبر جنہیں پتہ نہیں لوگوں کی بچوں کی عزت کیا ہوتی ہے مکہ مڈ بدبا نہ معاملہ ہے نہ حاجیوں ہوتا میرے ان کی جان محفوظ نہ محال نہ عصمت نہ اولاد لیکن میرے نبی موترم کی تربیت نے یتلو علیہم آیاتیں مصطفیٰ نے انہیں قرآن سنا سنا کر بھائیو ذکیہم اپنی نگاہ پاک باز کے نیچے رکھ رکھ کر انہیں کتنا اچھا انسان بنا دیا میرے اور آپ کے ایک صحابی کا نام ہے حضرت سالوہ بولو کیا نام ہے صحابہ کا نام لے نبی اللہ کی قسم باعث ساتھ ہے باعث سے فرکت ہے صحابہ وہ محسن ہیں جن کے صدقے آئیت اور میں مسلمان ہیں صحابہ نے اللہ کا دین آگے چلایا آج کھاکتے سنیوں کا ہیں کھاکتے صحابہ کے دشمنوں کا ہیں نقیب خطیب جاہل اور دین کا ٹھیکہ کرنے والے لوگ صحابہ کے نام کو معافظ سے باعث کر رہے ہیں آپ لاکھ باہر کہیں جن کے صدقے آئیت اور دین چل رہا ہے ان کا نام پر رہے گا خود غرض لوگ ختم ہو جائیں گے صحابی کا نام بولو کیا احسان کیا نام ہے جوان لڑکا ہے سرکار کی بارگاہ میں رہتا ہے میرے قریم کی خدمت گزاری کرتا ہے میرے آقا رحمت بولیے صلی اللہ بلکل اللہ کوئی مجھے داد نہ دے کوئی ہاتھ نہ کھڑا کرے نہ جسم لہرائیں نہ میں آپ کو ایکٹر بنانے آیا ہوں صرف اتنا کرے جب مصطفیٰ کا نام آئے بے ساختہ خلوت و جلوت میں موں سے نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ بولو سارے صلی اللہ میرے قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ خلاں بننے کو بھلا لاؤ سالبہ چلا گیا شام ہوں گئی سالبہ واپس نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کسی نے سالبہ دیکھا یا سالبہ نہیں دیکھا شام ہوگی نہیں یا رات ہوگی نہیں اگلے دن آپ نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سلمان فارسی کو فرمایا اس سمت پہ پہاڑوں میں جاؤ سالبہ کو تلاش کرو دونوں گئے تلاش کیا نہیں ملے سالبہ وہاں ایک چرواہ بکرییں چرا رہا ہے اچھا ایسے قد کات کا اس عمر کا کوئی نوجوان دیکھا اس نے کہا دیکھا نہیں لیکن یہ بتاؤ اسے تو غلطی ہوئی ہے چھپ دو نو کہا اگر اسے غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ نوجوان پہاڑوں میں ہے آج رات میں نے بکرییں یہاں بٹھائیں رات کے پچھلے حصے میں کوئی درد ماندے انسان دکھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانتی ہے سبحان معاملہ یہ ہوا حضرت سالبہ جب رسول رحمت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر گئے نا جارے تھے عرب کا ماحول تھا خجوروں کی جھرمت میں ایک چشمہ تھا چشمے پر ایک عورت رسل کر رہی تھے بلا ارادہ سالبہ کی نظر خجوروں کی اوٹ سے اس عورت کے ننگے بدن پر پڑ گئے تھے صرف بلا ارادہ غیر محرم عورت کے بدن پر نظر پڑی ساتھ بچوں کی ہائے میں تو رسول اللہ میں تو حضور کا امتی میری نظر غیر محرم عورت کے بدن پر پڑ گئے چار گیا اسی سوچ میں اب میں واپس جاؤں اور حضور کو میرا جی عمل معلوم ہو گیا تو میں کس میں سے جاؤں سالبہ نہیں آیا اسی وجہ سے اگلی رات آئی سالبہ پہاڑ سے نکلے اور اللہ کی زمین پر سرخاہ کالود کر کے رونے لگے مالک تو دلوں کے راز جانتا ہے میں نے جان گوجھ کر نگاہ نہیں اٹھائی نگاہ پہک گئی نگاہ خلط انداز ہو گئی مالک تو مجھے معاف کر دے کیا میں اس لیے زندہ ہوں کہ مجھ پر کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے اس طرح سے سالبہ رو رہا ہے حضرت عمر نے گردند بھوچ رہا ہے چلو غزور بلا رہا ہے سالبہ کی چیخ نکلی میں پکھلا گیا مطلب ہے حضرت عمر کی منت سماجد کی مجھے نہ لے جائیں فرمائے حضرت کا حکم ہے تینوں چل پڑے جب مسجد نبوی میں پہنچے تو فضر کی نمازیں پڑے سامین کیسی نماز ہوگی جس کا امام آمنہ کا لعنہ ہے مبتدی صحابہ اکرام ہیں اللہ آپ کو اور مجھے بھی مسجد نبوی کی نمازیں نسید آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات پڑھ رہے ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے اور اس باز کا ذکر ہے کہ بندے کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا سرکار جب انہا یاد پر پہنچے نہ سالبہ تو پہلے دکھی تھا در گیا تھا میں حضور کو موں کیا دکھاؤں گا اب جب آیا معاملہ کہ اللہ کو بھی حساب دینا ہوگا سالبہ کی چیخ نکلی زمین پر کے رات میں ہوش ہو گیا نماز مکمل ہو گئی جب نماز مکمل ہوئی حضرت عمر نے از گیا یا رسول اللہ جنب سالبہ تھا ہم اسے لے دعائیں ولیکن نہ ہو مغشی یا نہ لئے حال یہ ہے کہ ہوش میں نہیں آتا آہیں بھرتا ہے چیخیں بھرتا ہے عجیب کیفیت ہے دوستو سننے والے نوجوان سامین وہ میرے عزیز نوجوان جو میں خلے ناغ کروا رہے ہو میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں لیکن سنو وہ نوجوان جس کے دل میں ماز یہ ہیا آگیا میں حضور کو کون سا مو دکھاؤں گا اتنے حیاء پر جو صحافی سالبہ مدھوش ہے میرے نبی کیسی کرم نوازی کرتے ہیں حضور تشریف لائی حضرت سالبہ کا سار اٹھا کر ہائے خاکالود اپنی گود نبوت میں سجایا یوں ہاتھ پھیرنے لگے امام ابن بودا ملک تھے حضور ہاتھ بھی ان کے سالبہ کے سر پر پھیر رہے اور کہہ رہے ہیں راہِ لَكَ اللَّا ہو یا سالبہ راہِ لَكَ اللَّا ہو یا سالبہ اے سالبہ اللہ تم پر رہن کرے اللہ تمہیں معاف کرے رامنا کھا میں دعا کروں گا اللہ معاف کر دے گا لیکن سالبہ نے سار کھینچا زمین پر گرا لیا حضور نے پھر کرن کیا سار اٹھایا گودی میں رکھ لیا شفت کرم ماں باپ سے پھر کر کریم رسول بھولئے صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرمہ رہے ہیں حضرت سالبہ نے جب سار گرایا حضرت عمر نے ٹانٹا او نادام سالبہ حضور یوں بندہ نوازی کر رہے ہیں زرہ نوازی کر رہے ہیں تیزے جیسے پندے کیا سار کو جوے لے رہے ہیں سالبہ چیخہ کہنے لگا ایمان سے بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر ایسے نبی کا آنہ رب کا احسان ہے کہ نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کا آنہ اللہ کا احسان ہے کہ تیرگی کفر جہالت کی مٹائی جس نے تیرگی کا مانا ہے اندھیرہ ظلمت تیرگی کفر جہالت کی مٹائی جس نے بانک انسان کی عظمت گئی وہ پہچان آیا اور وہ نہ آتا تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا رب کا احسان ہے وہ صاحب احسان آیا حضرت سالبہ اسی ندامت اسی شرمندی میں جان سے گزر گئے حضرت سالبہ خوت ہو گئے سرکار کریم بولو صل اللہ انجھے بولے بہت خاموش نہ رہے سب جھولیں رحمت سے بھرے صل اللہ آپ صل اللہ علیہ و بارک و سلام نے فرمایا جہالت سالبہ کی تیاری کرو میں بھوک جنازہ پڑا ہوں گا میرا شیفہ لو جب حضور جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں امام ابن قدامہ کہتے حضور کریم صل اللہ علیہ وسلم پورا قدم نہیں لگاتے پنجے کے بل چل رہے ہیں فرمایا لوگو میرے سالبہ کا شرم حیاء خوف خدا اور قناہ پر ندامت میرے رب کو اتنی پساند آئی ہے رب نے اتنے نوری جنازے میں بھیجئے مجھے پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل گئی اللہ کا بہت بڑا ایسان ایمان والوں پر جب ان کے اندر شان والا رسول بھیجا جو قرآن کی تلاوت کرے گا تذکیہ لفظ کرے گا پنیدوں کو ایسا دعا کرے گا اللہ کی پاکی کو نوری سلام لے آئے آبی لوگو مارے رسال اللہ مارے تحقیل حقیل مارے حیدن مارے مارے زندہ جا جزاک اللہ بچے بس میری تقریقات آئیے خدا را سنجیدہ ہو پر سوچیں کیا حضور ہماری جنگیوں کے موت آئیں ہمارے چراغوں کے موت آئیں ہماری اس رئیس سنجید کی کے حضور موت آجیں کل کیا من دکھائیں گے سرکار دعائی انسان کا زمیر اور کردار بدلنے صیرت اور اخلاق بدلنے معاملات حیات بدلنے آؤ اصل میلاد یہ ہے ان میلاد کی محفل کے صدقے بدلو بدلو سالبہ کی طرح بدلو ساد بن ابی وقاس کی طرح بدلو مولا ملتزا کی طرح بدلو عمر بن خطاب کی طرح بدلو سدی کی اکبر کی طرح اپنا ایسا اخلاق بناو کہ جب تو اور میں قیامت میں جائیں نا حضور خوش و کر فرمائیں کیا کسی نے بھو کہا تھا مزاتا مزاتا بہ محاشر میں سرکار قید وہ دیکھو ہمارا غلام آرہ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے اور ہم سوچیں ربی الاول آیا میں کیا تھا محفل نا سے پہلے کیا تھا رات ایت مجھے بیٹھ کر خطاب سنا اب کیا ہوں واللہ آج بدل جڑا کبھی کملی والا خوابوں میں آ جائیں کبھی بشوان محشر میں آ جائیں گے انشاءاللہ آئیں گے اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر و ربا لے جائیں شکریہ شکریہ